تیرے فراغ میں جان سے گزر گئے گھتے تیرا خیال نہ ہوتا تو مر گئے گھتے سلسلہ آلیہ راحتیہ انائیتیہ رضائیہ ابو الولائیہ جہانگیریاں کی عظیم بزرگ حضرت تاج صوفیہ سید العاشقین حافظ و قاری صوفی احمد اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے ولادر نائن رجب دن جمعہ 1349 ہزری اور انگریزی کلینڈر کے مطابق نومبر ماہ کے 1930 اسوی میں اتر پدیش کے جیلا بارہ بنکی کے موزہ خضری میں ہوئی تھی اہل تصوف کا عقیدت ہے کہ مرشد اگر نازی ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوتا ہے اور مرشد کے خدمت کا طریقہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ سید الانبیاء کے زمانے سے چلا آیا ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہوتے تو صحابہ کا جھرمت یہی سوچتا رہتا کہ کاش آج میرے رسول خدا کے خدمت کر لو تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے اور بغیر آززی انکساری کے تصوف میں سالک کوئی بھی منزل تیر نہیں کر سکتا آپ نے اپنے مرشد کو راضی کر لیا آپ کا اکثر یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کے مرشد کا قیام دادا میاں علیہ الرحمہ کی آستانے پر ہوتا آپ زیادہ تر وقت ان کی خدمت میں رہتے حضرت خوازہ راحت حشن شاہ رحمت اللہ علیہ کی توسو بھی عام ملیتوں کی بنسبت آپ پر زیادہ تھی وہ چاہتے تھے کہ منزل تصوف کی پرخار وادیوں سے گزر کر ممالفت کی بلند درزاد جلد سے جلد تیہ کرا دے مرشد کی نگاہ کرم کا ہی فیض تھا کہ آپ علم و عدد کے معاملے میں عام موریدوں سے جدہ تھے آپ خاموشی کے ساتھ خدمت مرشد کے اہم فرائض کو انجام دینے میں مشکول رہتے ہیں آپ کے ہمراہ پیر بھائی گلام رسول صاحب اور دوسرے پیر بھائی جو صدر بازار میں رہتے تھے وہ بھی مرشد کے خدمت کرتے لیکن آپ ان سے زیادہ وقت مرشد کے خدمت میں دیتے آپ ساری ساری رات مرشد کے سامنے بیٹھے رہتے اور مرشد کے چاند سے روشن چہرے کا دیدار کرتے رہتے جس کو شاید نے کچھ یوں بیان کیا ہے جب اس نگاہ سے پہلی پہلی نگاہ ملی پھر اس کے بعد نہ اب تک کہیں پناہ ملی مطائے دو ہوں جہاں بھی ملے تو ٹھکرا دو یہ کم نہیں کہ مجھے تیری بارگاہ ملی اولیاء اللہ اپنے مرشد کا جھوٹا کھانا تبرک سمجھ کر بڑے ہی عقیدت اور محبت سے کھانا پسند کرتے تھے اور تا قیامت تک جو بھی صالح حقیقی اہل تصورف ہوگا وہ اسے باعث فقر سمجھے گا تاریخ گواہ ہے کہ شیخ سارنگ چشتی سید شاہ شراج الدین مخاری شاہ عالم سید سمجھتین ترک علوی پانیپتی سید جمال الدین جانمن جنتی سید مخدون اصرف جہانگیر سمنانی سلطان علماء حضرت مولانا جلال الدین یومی علیہ رحمہ اور بھی دکھر بڑے بڑے اولیاء اللہ استبرک اور سنت سے سرفراز ہوئے ہیں ایک بار آپ مرشد کے خدمت میں حاضر تھے رات کے دو بجے تھے مرشد نے ایک خادم کو آواز دی اور کہا جو آج ایک مرید نے دہشہری عام پیش کیا اسے کاٹ کر ہمارے پاس لے آؤ خادم نے عام کاٹ کر آپ کے پاس حاضر کر دیا انہوں نے عام کا گودہ خالیاں اور چھلکہ آپ کی طرف کر دیا آپ نے فوراں بڑے ہی عقیدت اور محبت سے بڑے ہی فقر سے اسے تبرک سمجھ کر رحمت اللہ اللہ کا جوٹھا کھانا اپنے آپ میں بہت بڑی سعادت مندی تھی ان دنوں داروں انہوں فرکانیا میں زیر تعلیم تھے اور پائنیر مسجد میں امامت بھی کرتے جہاں سے آپ کو تیس روپے ماہ تنخواہ ملتی آپ کے مرشد نے کہا سارا پیسہ گھر بھیج دیا کرو تمہارے لئے تمہارا خدا کافی ہے آپ نے ایسا ہی کیا ہر ماہ سارا پیسہ گھر بھیج دیتے اور مرشد کا قرب حاصل کرنے میں لگ گئے مرشد سے محبت اور عقیدت کو شائر اپنے لفظوں میں یوں بیان کرتا ہے میرے مرشد کی صورت ہے کہ شانِ قبریائی ہے آیا نام خدا چہرے پر نورِ مصطفی ہے یہ وہ دل ہے جس دل میں تیری علفت سمائی ہے یہ وہ سر ہے جسے قدم و تلق تیری رسائی ہے تمہارے آستانے کی غدائی کیا غدائی ہے اب مرشد نے آپ کو سلسلہ عبالعلایہ جہانگیریہ کے خلافت و عزازت دے کر سلسلہ کو بڑھانے کی ذمہ داری سوپ دی ادھر اہلِ احباب کی ذمہ داری اور ادھر معرفت کی منزل تیہ کرنے کا ززوہ لیکن آپ بلکل بھی حداش نہیں ہوئے کیونکہ وہ جانتی تھے کہ فاجوراحت حسن شاہ رحمت اللہ علیہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں خلافت عطا ہونے پر شاید نے آپ کی قیفیت کچھ ہیوں بیان کی ہے اوروں کو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کرامتے ہیں آپ کو حضور سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت دی آپ کو ان سے باطمی فیضان حاصل ہے یوں تو آپ خواضہ راحت حسن شاہ علیہ رحمہ کے دل کا سکون تھے لیکن آپ سید سالار غازی رحمت اللہ علیہ کے بھی سچے عاشق و محبوب تھے ایک بار آپ نے اپنے مریدوں کو لے کر بس کے جریعے بہرائے شریف کا سبر کیا جہاں پر آپ نے سلسلہ بسلسلہ سارے مرید کو صاحب مزار کے سامنے پیش کر کے حاضری دلوائی ان میں سے آپ کے ایک مرید صوفی جان محمد صاحب ردولی شریف کے موزہ حیات نگر سے تعلق رکھتے ہیں وہ صاحب آستانہ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے مٹھائی فول وغیرہ کی تلاش پر مشروف تھے اتنے میں آپ سارے مریدوں کو لے کر بس کے طرف چلے آئے اور جب بس چلنے لگی تو صوفی جان محمد کو دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے نظر کرم کی ان کے جانب کی نظر کرم کا پڑھنا تھا کہ صوفی جان محمد صاحب پر رکھت تاری ہو گئی وہ خود بیان کرتے ہیں کہ تین دن تک لگتار رکھت کے شدت سے دل پریشان رہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ادھر صوفی جان محمد صاحب رکھت سے چھکارہ پانے کے لیے مرشد کی بارگاہ میں چل پڑی ادھر آپ رحمت اللہ علیہ بھی اپنے گھر سے انہی کے پاس چل دیئے راستے میں جیسے ہی آپ کو دیکھا آپ کے قدموں میں گئ گئے اور کچھ کہتے کہ اس سے پہلے آپ نے فرمایا میں خود اسی واسطے تمہارے پاس آ رہا تھا چلو گھر چلو اس کے بعد آپ صوفی جان محمد کے گھر حیات نگر میں آئے اس دن جب رات کا وقت ہوا تو آپ نے عادت و معمول سے ہٹ کر صوفی محمد سے فرمایا آج اپنی چربائی میرے پگھر میں بچھانا مرشد کا حکم تھا تو انہوں نے ویسے ہی کیا پھر جب صبح ہوئی تو صوفی جان محمد نے دیکھا کہ ان کی حالت پہلے جیسی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جان محمد اسے حاصل کرنے میں لوگوں کو مدتے لگ جاتی ہیں اور تم تو خوش قسمت تھے کہ تمہیں یہ سب اتنی آسانی سے عطا ہو گیا تھا اس کے بعد آپ وہاں سے چلے آئیں آپ رحمت اللہ علیہ کے چار صاحبزادے بھی ہیں جن کا نام پچھلوں ہیں شیخ نیاز احمد عرف ننہمیہ شیخ علی اکبر شیخ حیدر علی شیخ امیر علی اللہ حضرت کے صدقے دفعیل ہم سبھی کو راہ راست پر چلنے کی توفیق دیں شیخ علی